مجلس احرار اسلام کا نمائندہ گزشتہ چھے فروری سے جو ایک کیفیت بنی ہوئی ہے پاکستان میں سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے حوالے سے اس پر تفصیل کے ساتھ ابحاث ہوتی رہی مختلف مواقع پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہا آج محترم جناب جسٹس فائد عیسیٰ صاحب کے پانچ رکنی بینچ نے جو فیصلہ سنایا ہے جتنا فیصلہ اب تک پڑھ کے سنایا گیا اس فیصلے تک تو ہمیں اعتماد ہے مگر یہاں ہم سپریم کورٹ آف پاکستان تمام مذہبی دینی جماعتوں کی طرف سے بالخصوص مجلس احرار اسلام اور تحریک تحفظ ختم نبوت آزاد کشمیر کے مرکزی جنرل سیکرٹری جناب قاری عبدالوحید خاصمی صاحب یہاں تشریف فرما گئے دیگر مجلس احرار اسلام کے نمائندگان یہاں موجود ہیں مصطفی تحریک کے ذمہ داران موجود ہیں تحریک لبیک کے ذمہ داران موجود ہیں ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو امتنائے قادیانیت آرڈیننٹس کا پابند بھی کیا جائے اور اس پر کسی قسم کی وائلیشن کسی صورت کہیں بھی ہم نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی کہیں بھی قانون کی خلاف ورزی کرنے کی انہیں اجازت دیں گے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس مذکورہ حاصلے کا جہاں تک احترام کرتے ہیں وہاں ان حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو پابند بنانے کے لیے بھی کوئی قانونی چارہ جوئی اور قانونی حق استعمال کیا جائے